حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں سکولوں کے بچے عشق میں خودکشیاں کرنے لگے وہاں تعلیم کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جائداد کے کاغذ بیٹوں کے ہاتھ میں انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی اور ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے انسان جب برائی کرتا ہے تو دائے بائے آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے یہاں ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں وہ لوگ بہت کم ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے اور جب تک خود پر نہ بھی تے جذبات کو نہیں مانتے دو لوگ ایسے ہیں جن کے مقدر میں غربت اور پریشانی لکھ دی جاتی ہے پہلا وہ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا اور دوسرا وہ جو محنت تو کرتا ہے مگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو مگر اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے